اعوذ باللہ والشنطان الرجیم بناہ مانتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو رمضان مبارک کے حوالے سے بہت عام سوال کیا گیا ہے کہ رمضان شریف میں ہم بستری کرنا جائز ہے یا نہیں حدیث مبارکہ کی روشنی میں بتائیں بھائی نے بہت اچھا سوال کیا بہت سارے لوگ اس سوال کو لے کر غلط فہمی کا شکار ہیں اور بہت سارے لوگ اس سوال کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو آج اس اہم سوال اس اہم ٹاپک پر گفت کرنے جا رہے ہیں مقصد یہی ہے کہ جن لوگوں کے علم میں یہ بات نہیں ان کو اس بات کا علم ہو جائے لیکن اس سے پہلے میرے آپ سب احباب سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے اس چینل کو کر لیں سبسکرائب اور بیل لیکن کو دبائیں تاکہ اس طرح کی لیٹسٹ اور نئی سنی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں رمضان و مبارکہ بابرکت مہینہ ہے اس مہینے میں اللہ سبحانہ تعالی شیطان کو زنچیروں کے ساتھ جھگڑ دیتا ہے اور اللہ تعالی اپنے بندوں پر بہت ساری نعمتیں رحمتیں عظمتیں برکتیں لٹاتا ہے تاکہ بندہ خدا ان نعمتوں سے ان برکتوں سے استفادہ حاصل کر کے اپنی آخرت سوار سکے تو بھائی نے ایک بہت اچھا سوال کیا ہے کہ رمضان و مبارک کے بابرکت مہینے میں رمضان شریف میں ہم بستری کرنا جائز ہے یا نہیں اس بابرکت مہینے میں کیا حکم ہے اس کے بارے میں دیکھیں نبی رحمت تاجداری عرب و عجم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ہر فرمان جو ہے نا وہ ہمارے لیے امان کا حصہ ہے ہمارے لیے اس کو تسلیم کرنا لازم اللہ لزوم ہے جس چیز سے رسول خدا اور پروردگار نے منع کیا ہمیں ان چیزوں سے رک جانا چاہیے اور جن چیزوں سے خدا اور خدا کے رسول نے منع نہیں کیا تو ان کاموں میں کوئی کسی قسم کی قباحت نہیں سوال یہ ہے کہ رمضان شریف میں رمضان میں ہم بستری کرنا جائز ہے یا نہیں کسی بھی حدیث کی کتب میں یہ نہیں آیا کہ آپ رمضان مبارکے میں ہم بستری نہ کریں ہاں روزے کی حالت میں ہم بستری کرنے سے منع کیا ہے روزے کی حالت میں ہم بستری کرنا حرام ہے کیونکہ روزہ ٹوٹ جائے گا اگر کسی نے ایسا عمل کر لیا تو اس پر کفارہ بھی لازم ہوگا اور سچی توبہ بھی اس کو کرنی پڑے گی لہذا رمضان مبارک میں روزہ نہیں ہے میاں بیوی کا یا رات کے وقت ہم بستری کر سکتے ہیں کسی قسم کی کوئی معنیات نہیں ہے تو مجھے امید ہے کہ آج کی میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اپنا اپنی فیملی کا بہت سارا خیر رکھی گا اللہ علیہ وسلم